ہیلو فرینڈ اسلام علیکم میرا نام ہے ڈاکٹر فیصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر فیصل گائیڈ کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو سوڈنٹ جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ ہم نے ایک سریز شروع کی ہوئے جس میں ہم تمام پرائیویٹ میڈیکل کالجز آف پاکستان کی فی سٹکچر کے بارے میں آپ لوگ کو آگاہ کر رہے ہیں اور آپ لوگ کو سمجھا رہے ہیں تاکہ آپ لوگ فی سٹکچر کے اپنی جو ہے پریفرنس لسٹو ہیلس کو مدنظرہ کہ آپ کو کالج کو سیلیٹ کریں تاکہ بعد میں آپ کو ایڈمیشن لینے کے بعد پریشانی نہ ہو کیونکہ کچھ میڈیکل کالجز کی فیز بہت زیادہ ہے اس بار اور کچھ میڈیکل کالجز کی فیز کام ہے کچھ میڈیکل کالجز کی فیز جو وہ درمیان لیول پر ہے دوسروں نے آپ لوگ کے پیرنٹس کے لیے بھی یہ ویڈیوز کافی امپورٹن ہیں آپ لوگ کو کوشش کریں کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی اس ویڈیوز کو ڈسکس کریں اور آپ لوگ ہمارے ویڈیوز کے ذرے جان لے کہ کس میڈیکل کالجز کی فیز کتنی ہے تاکہ اس کے کالڈنگ ہی آپ لوگ پر اپنا ایڈمیشن سیکیور کراس کے ہیں دوسروں آپ لوگ کو ہم نے پہلے دو میڈیکل کالجز کی فیز کے بارے بتا دیا جو کہ اب وہ میڈیکل کالجز اور علی میڈیکل کالجز ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہماری وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو پہلے جا کر ہم ویڈیوز کو دیکھیں اور اس کے بعد آپ لوگ اس ویڈیوز کو دیکھیں تاکہ آپ لوگ کو کمپیر کرنے میں مدد مل سکے کہ پہلے والے میڈیکل کالجز کی فیز کتنی ہے اور اس میڈیکل کالجز کی فیز کتنی ہے تو ضرور ہے اس وقت ہم نے ایوی سینہ میڈیکل کالیج کی جو ہے وہ ایم بی بی ایس کی فی سٹرکچر اوپن کی ہوئی ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک یونیک سٹائل میں انہوں نے اپنی فی سٹرکچر کے بارے میں آگاہ کیا ہوا ہے جو کہ بہت کام بچوں کو سمجھ آئے گی لیکن ہم آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں مکمل اور آسانی سے سمجھائیں گے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پہلے پہ انہوں نے دیا ہوا ہے کہ فکس چارجز جو ہیں ان کے فسٹ ہیر سیکنڈ ایر تھرڈ ایر اور فورت ہیر کے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ فکس چارجز جو فسٹ ہیر ہے ان کی ٹوشن فیز جو سترہ لاکھ پچاس ہزار ہے سیکنڈ ایر کی ٹوشن فیز جو اٹھارہ لاکھ سنتیس ہزار پانچ سو ہے اور تھرڈ ایر کی جو ٹوشن فیز ہے وہ انیس لاکھ پچی ہزار ہے اور فورت ہیر کی جو ٹوشن فیز ہے وہ بیس لاکھ بارہ ہزار پانچ سو ہے اور جو فائنل ائر کی ٹوشن فیز ہے وہ اکیس لاکھ پوری ہے تو سرونہ آپ کو دے سکتے ہیں ہم نے آپ لوگوں کو پہلے جو ہے پانچ سال کی ٹوشن فیز کے بارے بتایا اب ہم آپ کو ٹوٹل فکس اینول چارجز بتاتے ہیں جو کہ ہر سال آپ لوگوں کو اینول چارجز دینے ہیں تو آپ لوگوں کو دیکھ سرونہ اکتیس ہزار ہاں جی تو فرسٹ ائر میں آپ لوگوں کو جو فکس چارجز دینے ہیں وہ تین لاکھ بارہ ہزار سات سو بچاس ہیں سیکنڈ ائر میں دو لاکھ بیانوے ہزار آٹھ سو تیرہ ہیں تھرڈ ائر میں جو فکس چارجز ہیں وہ دو لاکھ چونتیس ہزار چھے سو پچیس ہیں فورت ائر میں جو فکس چارجز ہیں وہ دو لاکھ انتالیس ہزار چار سو اٹھتیس ہیں اور فائنال ائر میں جو فکس چارجز ہیں وہ دو لاکھ چوالیس ہزار دو سو پچاس ہیں تو سرونہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹوشن فیز کے ساتھ انہوں نے فکس چارجز بھی منشن کی ہوئے ہیں اب ہم ان کو ٹوٹل دیکھیں گے تو ہمیں ہمارے پاس جو ہے وہ ایویسینہ میڈیکل کالج کی فیس آ جائے گی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایڈمیشنز ریجسٹریشن کی فیس جو ہے وہ پچاس ہزار ہے تو آپ لوگ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ایڈمیشن کی ریجسٹریشن فیس بھی دینی ہے اس کے علاوہ جو ایڈمیشن فیس ہم نے آپ کو بتائی ہے اس کے علاوہ ہم نے آپ کو فکس چارجزی بتا دی ہے تو آپ کو ٹوٹل بتائیں گے ٹوٹل کتنی فیس ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈمیشن جو ریجسٹریشن فیس ہے وہ پچاس ہزار ہے اور یونیورسٹری فیس جو ہے وہ وہ ہے تقریباً نانوے نائنٹی نائن تھافزنڈ ہے اور ایک لاکھ ایک ہزار تیرے سٹھ ہے اور ایک لاکھ پانچ ہزار آٹھ سو پچتر ہے جو کہ تھرڈیئر میں ہے فورتیئر میں گیارہ ہزار چھے سو اٹھاسی ہے اور فینلیئر میں گیارہ ہزار پانچ سو پچاس ہے تو اس کے علاوے یونیورسٹری کے جو ریجسٹریشن یونیورسٹری کی ریجسٹریشن ہے وہ کیا ہے پچیس ہزار ہے تو سرون آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری جو ہے یہ فیس ہے ان کی جو چارجز ہیں لیکن مین چیز جو ہے وہ ان کی ہم آپ کو ٹوٹل کر کے بتائیں گے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سمجھ آئے جائے کہ ٹوٹل آپ لوگوں نے کتنی فیس دینی ہے ہر سال تو ہم آپ لوگوں کو ابھی بتاتے ہیں کہ فرسٹیئر میں ٹوٹل فیس کتنی دینی ہے سیکنڈیئر میں ٹوٹل فیس کتنی دینی ہے تھرڈیئر میں ٹوٹل فیس کتنی دینی ہے اور فورتیئر میں کتنی دینی ہے اور فینلیئر میں کتنی دینی ہے ہے کیونکہ یہ آپ کے لئے تو بالکل فری ہے لیکن اس سے آپ کے یہ ہلپ ہوگی تو سٹوڈن آپ لوگ دیکھ ستے ہیں کہ انڈرسٹری میں جو آہ اگزامنیشن فیز ہے وہ بھی ہر سال کی انہوں نے مینشن کی ہوئے جیسے کہ اے فکس فیز ہے جو کہ ستاسی سو پچاس ہے یہ آپ لوگ لاکھ ستے ہیں آٹھ ہزار ساتھ سو پچاس ہیں جو کہ پانچوں سال آپ لوگوں نے اگزامنیشن فیز دینی ہے اس کے علاقہ پی ایم سے جسٹریشن فیز ایک لاکھ دینی ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے سٹوڈنٹ آہ سوری ایک لاکھ نہیں دس ہزار دینی ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹ جو پی ایم سے جسٹریشن فیز ہے وہ آپ لوگوں نے دس ہزار دینی ہے اس کے بعد یوٹیلٹیز جو ہیں وہ بھی آپ لوگوں نے بارہ جو ہے تقریبا ایک لاکھ بیس زار جو ہے وہ ہر سال کی دینی ہے اس کے لئے توٹل فکس اب جو ہے آپ لوگ کو جو ہر سال کی ٹوٹل فیز دینی ہے وہ اب ہم آپ لوگوں کو مینشن کریں تو آپ لوگ ذرا گوھر کریے گا جو ٹوٹل فیز ہے آپ لوگ کی اویسینہ میڈیکل کولیج کی وہ پہلے سال کی ہے بیس لاکھ باسٹھ ہزار سات سو پچاس دوسرے سال کی ہے بیس لاکھ ستاسٹھ ہزار تین سو تیرہ تیسرے سال کی ہے اکیس لاکھ انسٹھ ہزار چھے سو پچیس چوتھے سال کی ہے بائیس لاکھ اکامن ہزار نو سو اٹھتیس اور فائنل یئر کی ہے تیس لاکھ چوالیس ہزار دو سو پچاس تو سرور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم نے آپ لوگ کو تمام پانچ سال کی جو فیز ہے وہ آپ لوگ کو ایک ساتھ بتا دیا ہے تمام اس میں جو چارجز ہیں وہ انکلیوڈڈ ہیں ایڈمیشن کے پی ایم سی کے ایگزیمنیشن کے اور کولیج کے چارجز سب مل ملا کے آپ لوگ کے پاس جو ہے یہ فیسٹیر کی فیز بنتی ہے بیس لاکھ باسٹھ ہزار سات سو پچاس اور اس طرح آپ لوگ کو ہم نے بتا دیا ہے باقی فیز بھی تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ سٹورنٹ ہوسٹل کی فیز ہے جو کہ آپ لوگ کے لئے آپشنز ہوتی ہیں وہ کتنی بنتی ہیں تو سٹورنٹ آپ لوگوں نے جو ہم نے آپ کو فیز بتائی ہے آپ لوگوں نے اس کو کلکولیٹ کر لینا ہے آپ لوگ کے باس ٹوٹل فیز آ جائے گی پانچ سالوں کی تو وہاں یہاں پر انہوں نے مینشن نہیں کی ہوئی تو آپ لوگوں نے کلکولیٹ کر لینا ہے اس کے لئے سٹورنٹ آپ لوگ کے پاس میس کی جو فیز ہے اس کے بعد سٹورنٹ پرو فیشنل جو ٹریننگ کی فیز ہے وہ بھی پنتالیس زار لیتے ہیں تو اس کے بعد حلال انشورنس ستر زار لیتے ہیں تو کافی زیادہ سٹورنٹ فیز ہے یہاں پر ایکسٹر چارجز بہت زیادہ ہیں باقی میڈیکل کالجز میں اتنا ایکسٹر چارجز نہیں ہیں تو آپ لوگ انہیں دھیان سے ایڈمیشن لینا ہے کیونکہ ابھی سینہ میں جو جو چارجز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ہر چیز کے چارجز انہوں نے مینشن کی ہوئے ہیں تو دو تین لاکھ تو آپ لوگ کا فیز کے علاوہ ہر سال ہی جائے گا تو آپ لوگ انہیں دھیان سے یہاں پر ایڈمیشن لینا ہے اگر آپ لوگ کا ایمرجنسی ہے کہیں بھی ایڈمیشن نہیں ہو رہا تو پھر تو آپ لوگ کی مجبوری ہے ادروائز آپ لوگ کسی اور اچھے میڈیکل کالجز میں موو آن کر جانا جس کی جو فیز ہے وہ کام ہوگی تو سرون اب ہم ایم بی بی ایس کے بعد بی ڈی ایس کے اوپر آتے ہیں بی ایس کی فیز بھی انہوں نے جاری کی جائے کیونکہ بہت سارے سٹوڈنٹ بی ڈی ایس بھی کرتے ہیں لازمی نہیں ہے کہ سار سٹوڈنٹ ایم بی بی ایس ہی کرے تو بی ڈی ایس سٹوڈنٹ والے بھی متوجہ ہوں ان کے لئے جو فیز ہے اور چارجز ہیں فارس ایر سیکنڈ ایر ثالڈ ایر فورت کی تو اب لوگ دیکھ دیکھتیں ٹویشن فیز جو ان کے لئے سولا لکھ پچاس ظر ہے فسٹ ھیر کی اور سیکنڈ ھیر کی جو سترہ لکھ بتیزار پانچ سو ہے تھالڈ ھیر کی جو ہے تھارا لکھ پندرہ ہزار ہے اور فورتھ اھیر کی جو تھارا لکھ نو آہ اٹھارا لکھ ستانوے ہزار پانچ سو ہے تقریبا انیس لکھ لگا لیں تو اب لوگ دیکھتے ہیں سٹوڈنٹ فسٹ اھیر کی فیس سولا ساڑھے سولا لاک ہے سیکنئر کی ساڑھے سترہ لاک ہے اور جو فورت آہ تھرڈ یار ہے اس کی یہ ہے وہ اٹھارا لاک پندرہ زار ہے اور جو آہ فورت یار ہے اور لاسٹ یار بیٹی ایس کو اس کی اٹھارا لاک آہ ستانوے ہزار پانچ سو یا انیس لاک لگا لیں تو ٹوٹل فکس جو اینل چارجز ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ فرسٹ یار میں آپ لوگ کو جو ہے وہ دینے ہیں تقریبا آہ تین لاک با آہ جو ہاں تو آپ لوگ کو جو فکس چارجز دینے ہیں وہ تین لاک سات ہزار دو سو پچاف دینے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ دو لاک چوبیس ہزار تی اٹھتیس دینے پھر دو لاک اٹھائیس ہزار سات سو پانچ سو پیٹر دینے پھر دو لاک تین ہزار آہ تین سو اکتیس جا یہ بھی دینے ہیں تو سٹوڈنٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر چارجز بہت جاتا ہے تو میں تو آپ لوگ کو ریکمینٹ نہیں کروں گا کہ آپ اس سے میڈیکل کالجی ایڈمیشن لے کیونکہ انہوں نے جگہ جگہ پہ چارجز جو ہے وہ منشن کی ہو گئے ہیں جبکہ دوسرے میڈیکل کالجیز میں ایسے کوئی بھی چارجز نہیں ہوتے ان کے ہاں صرف ایک دو چارجز ہی ہوتے ہیں تو آپ لوگوں نے وہاں پہ ایڈمیشن لینا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ انڈورسٹی فی پچپن پرسن تریپن ہزار تیانوے ہزار پانچ سو کے چارجز ہیں پھر پچانوے ہزار آٹھ سو دو سو اسی چارجز ہیں پھر نائنٹی نائن تھاؤزن ایڈی ٹو فائیو تو یہ بہت چارجز ہیں یہاں پہ تو ڈسکس کرنے کا بھی دل نہیں کر رہا کہ آپ لوگ کو کیا بتائیں بندہ کیونکہ اتنے زیادہ چارجز ہیں اندر پی ایم سی کے دس ہزار آگئے یوٹلیٹیز کے بارہ بارہ ہزار آگئے تو آپ لوگوں نے یہاں پہ سوچ سمجھ کے ایڈمیشن لینا ہے میری ایڈوائز تو یہ ہی رہے گی آپ لوگوں کے آپ جو ہے وہ اللہ علی میڈیکل کالج کی طرف موون کرے وہاں پر چارجز بھی کم تھی اور ان کی فیس بھی کم تھی اس کے علاوہ جو ہم فردر میڈیکل کالجز کے بارے میں آپ آگاہ کریں گے تو آپ لوگ انہیں وہاں پر بھی آپ لوگ سوچیں اس کے بارے میں تو آپ لوگ دیکھ ستے ہیں ٹوٹل فکس چارجز جو ہیں بی ڈی ایس کے وہ انیس لاکھ ستاون ہزار پچی ای اٹنیس لاکھ ستاون ہزار ہیں تو جو سیکنئر چارجز کے ساتھ فیس اور بھی بڑھ گئی ہے چارجز سے پہلے فیس میں دو تین لاکھ کا گیپ تھا لیکن چارجز ایڈ کرنے کے بعد فیس جو ہے کافی بڑھ گیا تو سٹونڈ آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ یہ ہے ایوی سینہ کی جو فیس جو کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں ہمارا مقصد آپ لوگوں کو تمام میڈیکل کالجز کی فیس اور چارجز کے بارے میں بتانا ہے اور اس میڈیکل کالجز کے بارے میں آگاہ کرنا ہے باقی سٹونڈ آپ لوگ اپنا دیکھ لیں گے کہ کس میڈیکل کالجز آپ لوگوں نے جانا ہے تو آپ لوگ دیکھ ستے ہیں سٹونڈ ایوی سینہ میڈیکل کالجز میں جو چارجز کی بھرمار ہے کافی تو آپ لوگ کو کوشش کریں کہ جو ادھر میڈیکل کالجز ہیں وہاں پر موون کر سکتے ہیں لیکن ایوی سینہ میڈیکل کالج بھی اچھا میڈیکل کالج ہے یہاں بھی آپ لوگ اڈمیشن لے سکتے ہیں کیونکہ ہر میڈیکل کالج کا اپنا ہی کریٹیریا ہوتا ہے کوئی ہر میڈیکل کالج اپنے حساب سے چلتا ہے تو آپ لوگ اگر جہاں پر آپ لوگ کو صحیح لگتا ہے آپ لوگ وہاں پر اڈمیشن لیں تو سرور ان یہ تھی ہماری ویڈیو اویسینہ میڈیکل کالج کے اوپر ہم نے آپ کا اویسینہ میڈیکل کالج کی فیز کے بارے متاہد ہم آپ لوگ کو اس طرح تمام پرائیویٹ میڈیکل کالج کی فیز کے بارے میں آگاہ کریں گے اور آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ ہماری پچھلے ویڈیو اوز کو فالو کرتے رہے ہیں کیونکہ ہم ایک سریز بنا رہے ہیں جس میں ہم تمام پاکستان کی پرائیویٹ میڈیکل کالج کی فیز کو ایک ایک چیز ایکسپلین کریں گے صرف آپ لوگ کو ٹوٹل فیز نہیں بتا دیں گے تو ہم آپ لوگ کو ایک ایک چیز سپلین کریں گے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھانکیو